جس تو اسلام علیکم مجھے معلوم ہے آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے مگر تھوڑا سا وقت نکال کر اس ویڈیو کو پوری پوری ضرور دیکھیں اگر آپ پہلی بار ہماری اس چینل پر کشریف لائے ہیں تو ہماری اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کر دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں آج آپ صحیح کے لیے حضور اعلیٰ حضرت یعنی امام احمد رضا خان علیہ رحمت و الرزوان کے حوالے سے ان کی والدہ محترمہ یعنی ان کی ماں کا ایک واقعہ لے کر آیا ہوں ایک بار حضور اعلیٰ حضرت نے اپنی واردہ یعنی اپنی ماں کی بات نہ مانی تو انہیں کیا کیا مناظر پیش آیا یقیناً آپ جان کر حیران رہ جائیں گے تو میرے پیارے مسلمان بھائیو آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم جو صحیح عقیدے پر ہیں اور مصطفیٰ جانِ رحمت کی جو سچی محبت ہمارے سینے میں ہے وہ آلہ حضرت کی محنت و مشقت کے بدلے میں ہے حضور اعلیٰ حضرت کے اوپر آقا دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظرِ انایت تھی یقیناً آلہ حضرت نے گستافِ رسول کا محتوڑ جواب دیا یعنی جس جس نے نبی کی گستافی کی ان لوگوں کو آلہ حضرت نے ایسا محتوڑ جواب دیا کہ وہ لوگ آج تک ان باتوں کا جواب نہ لاسکے حضور اعلیٰ حضرت یقیناً اللہ کے ایک سچے ولی اور عاشقِ رسول ہیں انہی کے ذریعے ہمیں معلوم چلا انہی کے ذریعے ہمیں پتا چلا آقا دوالم سے کیسی محبت کرنی چاہیے اور آقا کی محبت کا اظہار کس طریقے سے کرنا چاہیے لیکن آج میں جو آپ کو بتانے والا ہوں کہ حضور اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی اپنی ماں کی ایک بات نہیں مانی پوری زندگی میں ماں کی ایک بات نہیں مانی وہ کون سی بات تھی یقیناً وہ سن کر آپ صحیح کے ہوش پڑنے والے ہیں پیارے مسلمان بھائیوں آپ صحیح کو بتا دوں کہ ایک دن کا واقعہ ہے حضور اعلیٰ حضرت کے گھر پر ایک فقیر آیا فقیر نے کہا اگر آپ ہمیں دس روپیے نہیں بھیا تو میں آپ کا گھر اُلٹ دوں گا آپ کا گھر اُلٹ دوں گا میرے دوستو جب آلہ حضرت نہ سنتے ہیں آلہ حضرت کو جلال آ جاتا ہے کبھی آپ کے دروازے پر بھی ایسے ہی مانگنے والے لوگ آئے ہوں گے جن کے لمبے لمبے بال اور چھوٹی چھوٹی داڑھی اور آ کر کہتا ہوگا کہ اگر تم نے مجھے دس یا بیس نہیں دیا تو تم برباد ہو جاؤ گے اگر تم نے مجھے نہیں دیا اور اگر تم نے دے دیا تو تم آباد ہو جاؤ گے رحمتیں آئے گی برکتیں آئے گی یعنی کہنے کا مطلب بہت سے فقیر اس طرح کی بات کر کے درہ دھمکا کر مانگ لیتے ہیں تو جو کمزور دل والے لوگ ہوتے ہیں وہ فقیر کی فرمائش پوری کر دیتے ہیں تو اسی طرح آلہ حضرت کے دروازے پر بھی ایک فقیر آیا اور کہا کہ مجھے دس روپیے دے دو نہیں دوگے تو گھر پلٹ دوں گا گرا دوں گا تو آلہ حضرت نے کہا تم غیر شریعی باتیں کیوں کرتے ہو اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر بات کرو گے اور مانگو گے تو دس نہیں بیس دوں گا یہ کیا بات ہوئی کہ میں تمہیں نہیں دوں گا تو تم میرے گھر کو گرا دوگے اس طرح نہ بولو لیکن وہ فقیر جت پرڑ گیا کہ اگر تم مجھے نہیں دوگے تو تمہارے گھر کو پلٹ دوں گا اتنے میں آلہ حضرت کی ماں اندر سے آواز دیتی ہے بیٹا احمد رضا فقیروں سے اس طرح نہ الجو وہ جو مانگ رہے ہیں اسے دے دو یہ بات سن کر آلہ حضرت نے کہا ماں اسے پیسے دے دیتا مگر یہ غیر شریعی باتیں کر رہا ہے اس لیے میں اسے نہیں دوں گا اس بات پر آلہ حضرت اور فقیر کے درمیان بحث تل ہی رہی تھی اندر سے پھر ماں کہتی ہے بیٹا اس طرح نہ الجو آلہ حضرت کہتے ہیں ماں یہ نبی کی شریعت کے خلاف باتیں کر رہا ہے تو میرے دوستو آگے کا واقعہ سننے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ یقیناں گھروں کو توڑنے نہیں گھروں کو آباد کرنے کے لیے آتے ہیں دلوں کو توڑنے نہیں ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے آتے ہیں تو میرے دوستو حضور آلہ حضرت اور فقیر کے بیچ بحث تل ہی رہی تھی تب ہی چھت سے آلہ حضرت کا چھوٹا بیٹا حضور مختی آزمِ ہند فسل کر نیچے گر جاتے ہیں وہ بھی گردن کے بل سے اور ہم سبھی جانتے ہیں جو اللہ کا جتنا محبوب بندہ ہوتا ہے اللہ ان سے اتنا ہی سخت انتہان لیتا ہے کہ کیا وہ یقیناً مجھ سے محبت کرتا ہے یا صرف دکھاوے کی بات کرتا ہے تو میرے دوستو جب آلہ حضرت کا چھوٹا بیٹا چھت سے نیچے گرا تو آلہ حضرت کی ماں کہنے لگی احمد رضا میں نے کہا تھا کہ فقیروں سے نہ الجھو دیکھو تیرا چھوٹا بیٹا گردن کے بل چھت سے گر گیا تو یہ بات سنتے ہی آلہ حضرت کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ماں یہ تو ایک بیٹا ہے نبی کی شریعت کے خاطر سبھی بیٹے کو میں قربان کر دوں گا مگر شریعت مصطفیٰ کی پامالی نہیں ہونے دوں گا میرے پیارے بھائیوں آلہ حضرت نے خبردار شریعت کی مخالفت کرنے کے تعلق سے آلہ حضرت نے کہہ دیا کہ خبردار شریعت کی مخالفت نہیں کرنے دوں گا اتنی ہی بات جب آلہ حضرت کہتے ہیں حضور مفتی آزم ہند جھٹ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور دامن جھاڑتے ہوئے آپ کے پاس تشریف لے آتے ہیں اور کہتے ہیں اببہ حضور اللہ نے آپ کی زبان پر بڑی تاثیر رکھی ہے میں چھت سے گرا وہ بھی گردن کے بل مگر مجھے ایک خراش تک نہیں آیا کتنا سننا تھا کہ آلہ حضرت کہتے ہیں بیٹا یہ میری زبان کی برکت نہیں مصطفیٰ کی شریعت کی برکت ہے تو میرے پیارے مسلمان بھائیو آپ نے دیکھا یقین اللہ تعالیٰ نے کیسے حضور آلہ حضرت کا انتہان لیا اور وہ یقینا یہی وہ پل تھا جب آلہ حضرت نے اپنی ماں کی بات نہیں مانی اور شریعت کی بات مانی کیونکہ نبی کا فرمان ہے کوئی مومن کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک ماں باپ اولاد خاندان سے بڑھ کر آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب نہ ہو جائے اور جو نبی کا ہوگا خدا اس کا ہو جائے گا خدا کی ساری خدائی اسی کی ہو جائے گی تو حضور آلہ حضرت اس عظیم ہستی کا نام ہے دوستو جس نے ہمارے اور آپ کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے ہم تمامی حضرات دعا کریں کہ ہم تمامی لوگوں کو اللہ کے ولیوں سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ